اسلام علیکم میں ہم ابرار سین ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج سترہ اے رول جو کہ پنجاب سیبل سرونٹ اپائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشنز آف سرویس رول انیس سو چوہتر کے حوالے سے ہے اس کے اوپر ہائی کورٹ کی ایک ریسنٹ ججمنٹ جو کہ اس قانون کو ختم کرنے کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور اس میں ایک ریلیف دیا گیا ہے اس کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ بڑی امپورنٹڈ ججمنٹ ہے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں دوہزار چوبیس ایل ایچ سی تینٹالیس اکتیس یہ نمبر ہے لاہور آئی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ججمنٹ اویلیبل ہے اور یہ ججمنٹ ہے جسٹس آسم حفیظ صاحب کی لاہور آئی کورٹ کے جسٹس ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ سترہ رول جو ہے یہ بنیادی طور پر سرکاری ملازمین جو دورانے سرویس وفات پا جاتے تھے یا میڈیکل بیسز پہ یا دیگر وجوات کی بنا پہ وہ ان ویلیڈیٹیڈ یا انکپیسٹیٹیڈ ڈیکلیئر کر دی جاتے تھے مہکنے کی جانب سے اور میڈیکل بورڈ کی بنیاد پر تو ان کی جگہ پہ جو ان کے انیمپلائیڈ جو بچے ہوتے تھے یا اس کی بیوہ جو ہوتی تھی یا خاند اگر ہوتا تھا اس کی بیوی اگر خوت ہو جاتی تو وہ بطور رائٹ سترہ اے کے تحت جو ہے سترہ اے کا رول اس کے تحت اس ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن گزارتے تھے کہ ان کی تائیناتی جو ہے بطور حق جو اس کو پنجاب سیور سرونٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشنز آف سرویس رولز میں دیا گیا تھا ان سے چھتر کا کہ ان کی تائیناتی کی جائے اور اس کے بعد پھر اس کے جو خوت ہونے والا ہوتا تھا سیور سرونٹ یا جو انکپیسٹیٹیڈ یا انویلیڈیٹیڈ ڈیکلیئر کیا جاتا تھا حکومت کی جانب سے اس کی جگہ پہ اس کی اولاد میں سے یا پھر اس کی بیوہ وغیرہ جو ہوتے تھے ان کی تائیناتی کر دی جاتی تھی اس ڈپارٹمنٹ میں ان کی تعلیم جو ہے قبلیت کے مطابق اب ہوا یہ کہ جولائی دوہزار چوبیس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اس رول کو ختم کر دیا اور اس میں جو پنجاب سیول سرونٹ اپائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشنز آف سرویس رولز انیسو چھتر تھا اس میں ترمین کرتے ہوئے اس سترہ رول کو اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا اور جو سرکاری ملازمین کی بچوں کو اور بیوگان کو ایک حق حاصل ہوتا تھا کہ دوران سرویس فوت ہونے والے ملازمین یا وہ میڈیکل بورڈ یا میڈیکل بیسس پہ اگر ان کو انکپیسٹیٹیڈ یا انویڈیٹیڈ ڈیکلیئر کر دی جاتا تھا تو ان کی اولاد یا بیوہ ان کی جگہ پہ تائینات ہوتی تھی اس رول کو ہی ختم کر دیا اور یہ حق جو پہلے ان کو حاصل تھا وہ ختم کر دیا گیا اور یہ ختم کیا گیا چوبیس سات دوزار چوبیس کو اب یہ کیس ایک سامنے آیا جو میں نے آپ کے ساتھ ججمنٹ شیئر کی ہے اس میں تو ہائی کورٹ نے اس میں کچھ رولز اور کچھ اصول جو ہے وہ ان کا تیین کیا ہے خاص طور پہ کہ سترہ اے کا جو معاملہ ہے اس میں جو اصل انہوں نے کہا کہ ایونٹ ہوتا ہے جو مین چیز ہوتی ہے سارے معاملہ میں اس حق یا اس استحقاق کے ایکسرسائز کرنے میں وہ ہوتا ہے جو کسی ملازم کا دوران سروس فوت ہو جانا یا پھر انکپیسٹیٹیٹڈ یا انکپیسٹیٹڈ ڈیکلیئر ہو جانا گورنمنٹ کی جانب سے یہ ہوتا ہے مین ایونٹ جس کے بعد سترہ اے جو تھا وہ حرکت میں آتا تھا اب ہوا کیا کہ جب گورنمنٹ نے اسے ختم کر دیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جو لوگ جو سرکاری ملازمین اس نوٹفکیشن کی تاریخ سے پہلے یعنی کہ چوبیس سات دوہزار چوبیس سے پہلے وفات پا چکے ہیں اور ان کے جو آن ایمپلائیڈ بچے ہیں یا بیوہ ہیں ان میں سے کسی نے بھی رول سترہ اے سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے اور ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیا ہوا ہے یا پھر ایسے لوگ جو ان سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اس نوٹفکیشن سے پہلے سرکاری ملازم ان کے جو بچے ہیں اور جو بیوہ ہیں ان کو یہ رائٹ حاصل رہے گا اور وہ جو ہے وہ اس بنیاد پہ سرول سترہ اے کی بنیاد پہ جو ہے وہ نوکری حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی تیناتی کی جا سکتی ہے آئی کورٹ نے کہا کہ جی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس نوٹفکیشن سے پہلے فوت ہوا ہے لیکن اس کے بچوں نے یا اس کی بیوہ نے جو ہے وہ ابھی تک اپلائی نہیں کیا تھا یا خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا اور اس نوٹفکیشن آ گیا یہ گورنمنٹ کا جس میں یہ سترہ اے کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسے کیسز میں اگر اس کے وارثان میں سے یعنی بچوں میں سے یا بیوہ میں سے کسی نے ابھی تک خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا یا درخواست نہیں گزاری تھی اور یہ نوٹفکیشن آ گیا تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کو کنسیڈر اگر نہیں کرے گی گورنمنٹ نوکری کے لیے اگر انہوں نے بعد میں یعنی کہ جو سرویس میں تھا ملازم اس کی وفات تو پہلے ہو گی اس نوٹفکیشن سے لیکن درخواست بعد میں گزاری گی تو پھر ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا ان کو اس جوب کے لیے جس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا بطور استحقاق تو ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو سر سے اس بنیاد پہ جو ہے وہ آپ یہ قرار نہیں دے سکتے کہ وہ درخواست گزار نہیں ہو سکتے اور یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو کم از کم ریزنیبل ٹائم جو ہے ان کی وفات کے بعد جو سرویس میں ملازم تھا اس کی وفات کے بعد اس کے ورثہ کو ریزنیبل ٹیم ٹائم جو ہے وہ دیا جانا چاہیے اور آئی کورٹ نے کہا کہ مختصرا بریفلی اگر کہا جائے تو یا ٹرگرنگ پوائیٹ ہوتا ہے یا یونٹ ہوتا ہے یا مین جو اس پراسس کو شروع کرنے والا عمل ہوتا ہے وہ ہوتی ہے وفات یا انکپیسٹی جب ڈکلیئر ہوتی ہے تو تو جب یہ انکپیسٹی یا وفات ہو جاتی ہے تو پھر ٹائم جو ہے درخواست دینے کا یا خواہش کے اظہار کا وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے آٹومیٹکلی اور ایک ریزنیبل ٹائم ہونا چاہیے کہ ان کو کہ وہ اس کے اوپر اپلائی کر سکے اور پراسس جو ہے وہ اپنا سکے تاکہ ان کی تائیناتی کی جا سکے تو ہائی کورٹ نے اگر آپ کو مبتصرا بتایا جائے تو یہ قرار دیا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں پہلے اس نوٹفکیشن سے ان کی اولاد اور ان کی بیوہ کو ایک ریزنیبل ٹائم دیا جانا چاہیے کہ وہ اپلائی کریں اور ریزنیبل ٹائم دیے بغیر ہی ان کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دینا یا مستراد کر دینا ایسے فیصلے کی قانون میں کوئی ویلیو نہیں ہے اور جو لوگ اس نوٹفکیشن سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کے جو بچے ہیں یا ان کی جو بیوائے ہیں ان کی درخواستوں کو کنسیڈر کیا جائے ان کو دیکھا جائے اور ریزنیبل ٹائم کے اندر ہیں اور اگر ان کی نیت اور خواہش تھی اس ٹائم کے اندر ریزنیبل ٹائم کے اندر تو پھر ان کی تائناتی جو ہے اس رول کے تحت کی جائے گی اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ سترہ اے کے تحت ان کی تائناتی کی جائے اور نوکری ان کے والد یا اس کے خامد کی جگہ پہ جو ہے اس کو دی جائے اور سترہ اے کے رول جو ہے ان کے بھی ہے وہ اس سترہ اے کا رول جو اب ختم کر دیا گیا ہے اسے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے تو یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے سرویس کے حوالے سے اور ایک انتہائی اس وقت جو ایک ہاٹ ایشو ہے سیول سرونٹ کے دوران اس کے اوپر یہ ججمنٹ ہے اور ریسنٹ دوزار چوبیس کی ججمنٹ ہے اور یہ ابھی اکتوبر میں جو ہے اناؤنس ہوا ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا تو اگر یہ ججمنٹ آپ کو چاہیے تو آپ لہورہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور اپنی متعلقہ بار جو ہے آپ کی اس کی لیبریری سے بھی یہ ججمنٹ جو ہے آپ کو مجسر ہو سکتی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس سلسلے میں اگر کوئی 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 چین ہو تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیں کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائیں شکریہ